صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ بسم اللہ 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 فتر الخلائقہ بقدرته ونشر الریاحہ برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین عانیم القاسم محمد اللہ وعالی الطیبین الطاہرین المغسومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیدہب عنكم رجس اہل البیت ویتحرکم تطہیرہ اللہ سیدہ محمد محمد ولغنت اللہ علی عدائه مجمعین من یوم عداوته ملا قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقول الذین کفر لست مرسلا قل گفا باللہ شہیدا بینی وبین کم ومن عنده علم الكتاب سلوات سورہ مبارک رات کی آخری آیت اللہ اپنے اس کلام میں مولا علی کے فضائل کا ایک باب روشن کر رہا ہے یہ تیہے کہ جہاں فضائل ہوں گے وہاں صدارت علی کی ہے تمام فضائل تمام مناقب کے لیے کعبہ علی ہے ہر فضیلت جس کے گرد چکر کارتی ہے اسے لی کہا جاتا ہے انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کمال کو تلاش کرتا ہے کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے کسی نے کمال حسن ظاہری کو جانا تو وہ حسینوں سے تعلقات بہتر کرتا ہے کسی نے شجاعت اور بہادری کو کمال سمجھا تو وہ بہادروں سے پہلوانوں سے شجاہوں سے دوستی بڑھاتا ہے کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ اہل دل سے دوستی کرتا ہے کسی کے نزدیک کمال اللہ اکبر کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ دردر کی ٹھوکریں کھائیں اس ذات نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات رکھ دی ہے تمہیں اگر سخاوت چاہیے تو وہ بھی کمال پر یہیں ملتی ہے تمہیں اگر حسن ظاہری چاہیے تو جن کے بچے حسن حسین ہو اس علی کا حسن کیا ہوگا تمہیں اگر شجاعت کے مفاہیم کو سمجھنا ہے تو علی کو دیکھو کہ شجا کی سے کہتے ہیں اللہ اکبر شجاعت آستینوں کے لوٹنے کو نہیں کہا جاتا یہ تو دہشت گردوں کا کام ہے آستین چڑھانا گھونسہ بنانا مکہ تیار کرنا یہ تو شدت پسندوں کا کام ہے شجا وہ ہے جو پہلے اپنے اوپر قابو رکھتا ہو جو اپنے آپ پر ہی قابو نہ رکھے وہ بہادر نہیں ہے میرے مولا جنگ سفین میں اپنے لشکر سے خطاب فرما رہے ہیں سنو تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے پھر فرما ہے جو سامنے لشکر سفین میں شام سے آیا ہوا ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے میں پاکستان میں مولا کے اس خول سے استفادہ کرتے ہوئے کئی جگہ کہہ چکا ہوں اس آبادی میں پہلی مرتبہ میری حاضری ہے ممبر پہ پہلی مرتبہ حاضری ہے تو یہ بارہ کہہ چکا ہوں دوسری جگہ پر یہاں بھی تقرار مختلف قسم کے مغلز نارے لکھ یہ ہمارے دشمن نہیں ہے اس لیے کہ دشمن کو سمجھ دار ہونا چاہیے اور ہمارا دشمن سمجھ دار نہیں ہے اس پہ کوئی خوشی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا دشمن سمجھ دار نہیں ہے اس پہ ہم خوشی منائے یہ کوئی خوشی کی بات نہیں علی اور فلان بھائی بھائی سارے ملک دیواریں کالی کر ڈالی جنہیں کافیاں ملانا نہ آتا ہو علی اور فلان بھائی بھائی نہیں ہے علی اور نبی بھائی بھائی ہے سلوات پڑھے محمد و آل محمد ہمارا دشمن پاکستان میں بے وقوف ہے اس لیے میں اپنا عقیدہ اپنا نظریہ بیان کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے ہمارا دشمن اتنا بڑا بے وقوف ہے کہ وہ ہمیں مار کر مسترب ہے ہم مر کے مطمئن ہیں الحمدللہ میں ابھی پارچنار سے آ رہا ہوں کل وہاں دھرنے میں تھا اختتام جب ہوا دھرنے کا ہم وہی تھے جی تو حوصلے تھے ان کے پاکستان میں سب سے زیادہ اگر قربانی کسی ایک خطے نے دی ہے تو سو سال سے تو قربانیوں کا ان کا تسلسل ہے سو سال کا ان کے تاریخ ہے قربانیا دینے کی مگر اتنی قربانیا دینے کے باوجود بھی انہوں نے نظریہ سے ہاتھ نہیں اٹھایا اپنے نظریہ سے ہاتھ نہیں اٹھایا ازاداری میں کمی نہیں آئی ماتم میں کمی نہیں آئی نماز جماعت میں کمی نہیں آئی دنیا کا شاید پاکستان کا سب سے بڑا نماز جماعت ہے آٹھ ہزار آدمی شریک ہوتے ہیں نماز جماعت میں یہ ماہ نو ہزار آدمی جمعے میں ہوتے ہیں اپنے نظریہ سے ہاتھ نہیں اٹھایا ہمت حوصلہ بہادری شجاعت ہمارے دشمن پاکستان میں بے وقوف ہے اس سے کچھ بات نہیں کرنے اس سے کیا بات کریں اتنا بڑا بے وقوف ہے جملہ دے رہوں آپ کو اتنا بڑا بے وقوف ہے وہ ہمارے بدن کو مارتا ہے وہ اس کے نظریہ کو مارتے ہیں بدن تو مرنا ہے نا بدن تو آج نہیں کل مرنا ہے ختم ہو جانا ہے وہ ہمارے بدن کو مار رہا ہے ہم مسلسل مجلسوں سے اس کے نظریہ